بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں ویبرز میں ہوں رکسانہ آپ دیکھ رہے ہیں رکسانہ ریسیپی کون ہوئے ہیں دوستو آج اپنے چینہ پہ ایک مزے دار سویٹ ڈش لائیو تو سویٹ ڈش لائیو سب مزے سے کھائیں گے بہت ہر دل عزیز ہے سب کو پسند ہے تو آج میں دوستو سوجی سے گلاب جاہون بناوں گے تو سوجی کے گلاب جاہون کیسے بنیں گے آپ سٹیپ بے سٹیپ دیکھئے گا اس کو بہت ہی مزے دار ہے بہت ہی سستے اور گھر کی چیزوں سے ہی ہم سوجی کے گلاب جاہون بنائیں گے اور بچے بڑے سب شوق سے کھائیں گے اور دیکھئے گا خوش ہو جائیں گے تو سٹیپ بے سٹیپ آپ بھی دیکھئے گا کیسے بنیں گے یہ سوجی سے گلاب جاہون اور میرے چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کا بٹن بھی پریس کر لیں جڑے رہیے میرے ساتھ میرے مزے مزے کے کھانے دیکھئے تو آج انگریڈین نہیں دکھاؤں گی ساتھ ساتھ آپ کو پکاؤں گی اور آپ کو دکھاؤں گی آجائیے میرے ساتھ میری میڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے پیارا سا کمنٹ کیجئے مجھے اپنی رائے سے آگا کیجئے میرے کھانے کیسے لگتے ہیں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور تو یہاں ویورز آگئے ہوں پکانے کی طرف تو یہاں میں لوں گی یہ میرے پاس پیالا ہے یہ میجرمنٹ اس سے میں رکھوں گی تو یہاں میں نے ایک پیالا اس میں چینی ڈالی ایک پیالا اور ڈالوں گی تو یہ ہمارے دو پیالے چینی ہو گئے آدھا پیالا اور ڈالوں گی میں تو یہ دیکھیں یہ دھائی پیالا چینی ہو گئی اب دھائی پیالا اسی میجرمنٹ سے ہم اس میں پانی راہ دیں گے یہ دو اور یہ آدھا تو ہم پہلے اس کی چاشنی بناتے ہیں تو ہم یہاں چولے کو اپنے سیٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں چینی کو میں نے اس میں میلٹ کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے ہم اس کو میلٹ کریں گے دوستوں اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اور زلدہ اور بیف بلاو کی ریسپی بتائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک دیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اوپر آئی بٹن میں موجود ہے اور ویڈیو کی اینڈ سکرین پر موجود ہے آپ وہاں سے جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے کمنٹ کریں گے اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سی ریسپیز اور دیکھنی ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کو وہ ریسپیز ہی پروائیڈ کریں گے اور آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے بتانا ہے ہمیں کون سے شہر سے کون سے ملک سے کون سے ایریا سے آپ دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ لازمی کر کے بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیے اور ہمارے ریسپیز کو دیکھتے رہیے تو ویورز نئے دیکھنے والے مجھے جلدی جلدی سبسکرائب کریں بیلہ ایکن کا بٹن بھی ساتھ پریس کی گئے جوڑے رہیے میرے ساتھ میرے مزے مزے کے کھانے دیکھئے آپ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کیا دیکھنا ہے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو اچھی سے اچھی ریسپی دیں تو یہاں دوستو خوشبو کے لیے میں یہاں تین الائچیاں اس میں ڈال بھی ہوں ان کا میں نے موں کھول دیا دوستو یہ چھوٹی الائچی ہے سبس الائچ سے چھوٹی یہ میں نے تین الائچیاں ڈال دی ہیں اب ہمارے کو چاشنی ہم ایسی پکائیں جو ہمارے جو گلاب جامون ہے بلکل ہلوائی کی طرح ملے تو یہاں میں اس میں یہ تھوڑا سا فوٹ کلر ڈال دوں گی تاکہ ہمارا یہ جو شیرہ ہے وہ تھوڑا سا فوٹ کلر والا ہو جائے تو اس چاشنی کو میں بلکل تار والی نہیں بناوں گی میں ہلکی اس کو چپچی بھی بناوں گی میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسی بناوں گی تو یہاں ڈیورس میں نے یہ سوڑی لیے یہ تقریباً ایک پیالا نہیں ہے پیالے سے کم ہے پونا پیالا اس کو کہہ سکتے ہیں تو اسی میجرمنٹ سے یہ دیکھیں یہ بن رہی ہے اسی لئے میں نے یہ ڈھائی پیالا جو ہے چینی لیے اس میں ڈھائی پیالا پانی ڈالا اب میں اس کو اس بول میں ڈال دوں گی اب سوڑی کے ساتھ میں یہاں لوں گی اس میں چار چمچ دودھ یہ دیکھیں یہ خوشک دودھ ہے اس لئے دودھ ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارے گلاب جامون جو ہے ماوے کی طرح لگے جیسے اس میں ماوہ ہے تو اس میں میں چار چمچ ہی بھر بھر کے خوشک دودھ ڈال رہی ہوں تو یہ ہمارے ماوے کی طرح لگیں گے یہ ساتھ میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ بائنڈنگ کے لئے یہ میدہ یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے بائنڈنگ کے لئے یہ دو چمچ اس میں میدہ میں نے ڈال دیا اب میں یہاں شیرے کی پاس آجاؤں یہ شیرہ پک رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے چکنا چکنا تیل ہے تو یہ ہمیں ابھی چپ چپاہٹ نہیں آئی ہے تھوڑا سمیں اس کو اور پکاؤں گی تو یہاں دیکھیں ویورس یہ ہمارے یہ چپ چپاہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ اگر ہم اس کو تار والا بنائیں گے تو ہمارے گلاب جامون جو ہے شیرے کو نہیں پیئیں گے اگر ہم پتلا بنائیں گے تو ہمارے گلاب جامون کی جو اسکل اترنے لگے گی تو ہمیں شیرہ بلکل پرفیکٹ پکانا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ چپ چپاہٹ آگے اس میں یہ اور یہ تیل تیل جیسے لگ رہا ہے بس ہمیں اس کو اتار لیتا ہوں یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے میں بیلنس بنانا چاہیے نہ زیادہ تار والا ہو نہ زیادہ پتلا ہو ہاں ترمیان کی چیز ہو جی جی بس میں اس کو اتار کے اور ڈھک کے رکھ دیتی ہوں تو دوستو یہ وہ راز ہے جو ہمارے گلاب جامون بلکل ماوے جیسے بنیں گے تو میں نے یہاں مکسی جار لے لیا اس کے اندر میں یہ سوجی میدہ اور دودھ کو میں ڈال کے اس میں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ ہمارے بلکل ماوے جیسے ہمارے گلاب جامون بنیں تو اب اس کے اندر کوئی فیٹ نہیں ہے سوجی بھی رکھی ہے میدہ بھی اب ہم تھوڑا سا اس کو چکناہٹ دینے کے لیے میں ہی یہاں ڈالوں گی اس میں دو چمچ گھی یہ دیسی گھی ہے اس کے ساتھ بہت ہی لزیز آئے گا اب مزہ آئے گا اس کا فلیور آئے گا دیسی گھی کا تو یہاں میں نے دیسی گھی ڈال دیا اب ہم اس کو مکسی جار میں چلا لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھیں ویورس یہ ہمارا دیکھیں بلکل ماوے کی طرح یہ ہماری سوجی ہو گئی تیار یہ دیکھیں اب میں آگے کا پوسیجر آپ کو بتاتی ہوں یہاں میں رکھتی ہوں یہ پین اور وہ ہی میجرمنٹ سے میں اس میں ڈالوں گی یہ دو کپ دودھ اسی پیالے سے دو کپ اس لئے ڈالی ہوں کہ پونا کپ سوجیے دوستوں اس سے پہلے ہم نے آپ کو کافی سارے ہلووں کی ریسیپی بتائی ہوئی ہے اگر آپ وہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اب یہ سارا مکس اس میں میں ڈال دوں گی اب اس کو میں اس پیچولے کی مدد سے پہلے ہلا لوں گی پھر میں چولے کو تیز کروں گی یوں یہ دیکھیں بیٹر ہے ہینڈ بیٹر یہ اس لئے میں کر رہی ہوں یہ تاکہ یہ مل جائے اچھے سے دوستوں ان ہلو میں ہمارے پاس سوجی کا ہلوہ ہے بیشن کا ہلوہ ہے اور سوجی کا جمعا ہلوہ ہے اور بیشن کا جمعا ہلوہ ہے اس کا چولا میں تھوڑا سا تیز کرتی ہوں اور میں بلکل ہلکے ہلکے فلیم پر میں اس کو ہلا لیوں یہاں میں نے ایک پنچ اس میں یہ فوٹ کلر ڈال دیا یہ برا تو دیکھیں ویوہ سے یہ میں نے اس طرح اس کو کر لیا نہ زیادہ سخت ہے یہ اتنا نرب ہونا چاہیے کیونکہ یہ خوشک ہو کے اور ٹائٹ ہو جائے گا اگر زیادہ سخت ہو گیا تو ہماری جو بول بنائیں گے ہم گرس گلے کی گلاب جامل کی سوری تو وہ سخت ہو جائے گی میں اب اس کو اس میں نکالتی ہوں دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو ہماری ریسی بھی اس کیسی لگتی ہے اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ تو یہاں دیکھیں ویورس ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ماں نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اس کے یہی پر بول بنا لوں گے چھوٹی چھوٹی سے اچھی ٹائٹ ہاتھوں سے زرہ میں اس کو پہلے بناوں گی پھر میں نرم ہاتھوں سے اس کو ایسے بنا لیں یہ دیکھیں ذرا چھوٹی چھوٹی بناؤں گی درمیانے سے تاکہ کھانے میں ہمارے کو آسانی بھی ہو زیادہ ہیلکون سے کوئی زیادہ نہیں کھانا چاہتا ہو تو چھوٹی سی گلاب جامن کھا لے گا اور آپ اپنی مرضی کے مطابق بنا لیے گا ایک اور آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں دوستوں یہ گلاب جامن میرے بھی فیوریٹ ہیں اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ کس کس کے فیوریٹ ہیں یہ گلاب جامن اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو آپ درم پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے آپ کیسی بنی تھوڑا سا اس سے بڑا بنایا تھوڑا سا ٹھیک ہے دوستوں باقی تمہا ہم گلاب جامن بنالیں میں سارے بنالوں پھر آپ سے ملیں تو یہاں میرے یہ سارے گلاب جامن بن گئے یہ دیکھیں پونے کپ میں یہ گلاب جامن بنے ہیں اور یہاں میں نے گھی چڑھا دیا میں نے دیسی گھی میں یہ بنا رہی ہوں اب میں یہ چھوٹی سی بول اس میں ڈال کے دیکھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی ہم نے بلکل ہلکا سا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم لیں گے گھی کو اور اس سے ہم ایسے ہم اس کو گھی کو ہلائیں گے گھی کو ہلائیں گے ہم دیکھتے ہماری بول اس کو چیک کر لیتے ہیں ہم اگر ہمارے جو یہ بول ہے پھٹیں یا کچھ ہوں تو آپ اس میں تھوڑا سا خوشک دودھ اور ملا لیں ہمیں اس کو ایسے ہلاتی رہوں گی یہ دیکھیں بلکل ہلکے ہلکے اس میں ببل آ رہے ہیں گھی کتنا ڈالنے ہمیں گھی اتنا ڈالنے یہ ڈوب جائے اس میں صحیح یا پھر چلاتے رہے ہیں گھی کو ایسے چلاتے رہے ہیں تو یہاں میں نے ڈال دیئے ہیں یہ گلاب جانون بلکل لو فلے میں بلکل اب میں آشتہ آشتہ اس گھی کو چلا ہوئی تو یہاں دیکھیں یہ گلاب جانون ہمارا یہ دیکھیں مہترین اب میں اس کو ہماری چاشنی بھی گرم ہے گلاب جانون گرم وہاں گرم یہ میں نے چیک کیا تھا اس میں تو میں نے ڈال دیا تو یہاں دیکھیں ویور تو میں نے پین ویور چھوٹا کر لیا وہ بڑا پین تھا گھی زیادہ مطلب چاہیے تھا تو میں نے اس میں کر لیا تاکہ گھی کمائے اور یہ گھی میں ڈوب جائیں تو یہ دیکھیں یہ پک رہے ہیں ماشاءاللہ سے اس میں تو میں اسے گھی کو چلا ہوئی تو دوستو یہ میرا دوسرا بیج ہے یہ بھی میں نے ماشاءاللہ تل لیا یہ میں نے تھوڑے ڈاک کی ہیں وہ پہلے والے میں نے کیا یہ دیکھو یہ میچے جاتے یہ پھول گئے اب یہ میں نے اس میں ڈالے اب یہ میں تیسرا بیج ڈال لوں آخری کا تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے جو گلاب جاؤنے وہ شیرے میں ڈوبے میں باقی امی آخری بیج جو پہلے میں نے ڈالے میں نیچے پہلے دوستو اس کو ہم فرائی کر لیں اور شیرے میں ڈبو لیں شیرے میں امی کتنی دیر ساں ڈبونا ہے تقریباً چار گھنٹے تقریباً چار گھنٹے تو دوستو شیرے میں ڈوبو لیں اس کے بعد ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے ہم تو یہاں ویورز تقریباً ان کو تین گھنٹے ہو گئے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے گلاب جاؤنے اچھی خاصے بھول گئے ہم میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں تو یہاں میں کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ کتنا ہی سپونجی دیکھیں بنے ہیں ماشاءاللہ سے یہ پرفیکٹ ہمارے گلاب جاؤن یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گلاب ہمیں تھوڑا سا ناریل کا برادہ اس پر ڈال دیتی ہوں تو یہاں دیکھیں یہ ویورز ماشاءاللہ سے یہ ہمارے گلاب جاؤن سوژی کے بن کے ہو گئے ہیں ریڈی اگر میری محنت پسند آئی ہے اگر میری ویڈیو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کی دیئے شیئر کی دیئے اور پیارا سا کمیٹ کی دیئے اور نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار اللہ خوش رکھے آپ خوش حیث اور دوستی کے ساتھ پھر اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ جب تک کے لیے اللہ حافظ